بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع انٹر پارٹ ون سبق نمبر تین سرسید کے اخلاق و خسائل کا خلاصہ یہ سبق مولانا الطاف سینحالی کی مشہور و معروف کتاب حیات جاوید سے محقوظ ہے اس سبق کو بھی مختلف ہیڈنگز میں تقسیم کر کہ اس کا خلاصہ سمجھا جائے گا اور اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ پیپر پوائنٹ آف یو سے خلاصے میں ہیڈنگ بنانا درست نہیں ہیڈنگ بنانے کا مقصد صرف اور صرف اہم نکات کو ذہن نشین کرنا ہے سرسید احمد خان کا دستر خان مہمانوں سے بہت کم خالی ہوتا تھا جس دن کوئی مہمان کھانے میں شریک نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے اور جو کچھ ملتا بغیر ناکمو چڑھائے کھا لیا کرتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد دودھ ضرور پیتے تھے زرافت اور خوش طوری ان کی فطرت میں شامل تھی بات کرتے ہوئے کوئی لطیفہ یا شوخی ان کو سوچ جاتی تو خاہ کتنی ہی شرم و حجاب کی بات ہوتی وہ کہے بغیر نہ رہتے تھے ابتدا سے ہی ان کو مطالعہ کی عادت تھی دورانے مطالعہ جو بات ان کے کام کی ہوتی اس پر نشان لگا لیتے اور اگر کسی اخبار میں کوئی مضمون ان کے کام کا ہوتا تو اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھی اس فائل میں چسمہ کر دیتے جو ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھی خطوط کا جواب دینے میں آپ نہائیت فیاض تھے اس کے علاوہ محنت و جفاکشی بھی آپ کے خاص اصاف میں سے تھی آپ کی غیر معمولی ذہانت آپ کے دماغی محنت ہی کا نتیجہ تھی خطبات احمدیہ لکھنے میں آپ نے ڈیٹھ بڑا سخت محنت کی جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا جو موت تک ساتھ رہا سائنٹیفک سوسائیٹی کے تعمیر کے دوران بھی آپ تھنڈی ہوا اور پنکھا چھوڑ کر سخت گرمی میں کام کی نگرانی کیا کرتے تھے وہ اب کام سے فارغ ہوتے تھے ہنسی اور دل لگی سے خود کو اور دوستوں کو محضوس کرتے تھے اب ہر چھوٹے بڑے سے ہنسی مذاک کرتے یہی وجہ ہے کہ بچے کبھی ان سے وحشت محسوس نہ کرتے تھے سرسید خود بھی راستباز تھے اور راستبازوں کی دل سے خدر کیا کرتے تھے آپ کو اس سے زیادہ اور کوئی بات صدمہ نہ پہنچاتی تھی کہ آپ کے راستبازی پر کوئی الزام آئے چنانچہ آپ حق گوئی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے آپ کو اپنے کمبے سے بے حد لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ بھائی کی موت کا صدمہ آپ کو بیس سال بعد بھی نہیں بھولا اسی طرح آپ کو اپنے وطن دلی سے بے پناہ محبت تھی اور دلی کی تباہی سے آپ کے دل پر ایسی چوٹ لگی جو رفتہ رفتہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر گئی سر سید کی خوشی بلکہ زندگی کا مدار دو ہی چیزوں پر تھا کام اور دوستوں کی ملاقات آپ فی الواقع دوستوں کو اپنی زندگی کا ایک اہم انصر سمجھتے تھے ان کا قول تھا کہ دوستی کی آگے رشتہ اور قرابت کی کوئی حقیقت نہیں در حقیقت وہ اپنے سب لگے بندوں کے ساتھ مرتے دم تک نباہنا چاہتے تھے اور کبھی ان کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے سہر چشمی بھی آپ کے خاص اور صاف میں سے تھی آپ نے کبھی نہ اپنے لیے مال جمع کیا اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تمگی کر سکتے تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مزائکہ نہیں کیا مستحقوں کی امداد کے حوالے سے بھی آپ کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں آپ کی مثال ایک درخت کیسی تھی جو اپنے پھل اپنے سائے اور اپنے لکڑی غرض ہر طرح سے مخلوق کی خدمت کرتا ہے مخالفوں اور دشمنوں کی برائی کا تحمل کرنا بھی آپ ہی کا ایک خاص وصف تھا آپ اپنی ماں کی اس بات پر ہمیشہ عمل کرتے رہے کہ اگر انتقام لینے کا خیال آئے تو معاملہ اس زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے غرض یہ کہ سرسید کو اپنے فرائض کے سوا اور کسی چیز سے تعلق نہ تھا مسلمانوں کی جانب سے اکثر ان کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا جس کا افسوس وہ اکثر کیا بھی کرتے تھے مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے ان کی کوششیں آخری دم تک جاری رہیں اور اسی امید موہوم پر آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا موسیقی 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 موسیقی